کہتا ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی ہوئے نا جی اور خلفاء راشدین کے بعد امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافی کی تقرید کیوں کی جاتی ہے خلفاء راشدین کی کوئی کتاب ہے تمہیں پاس جب ان کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو کس چیز کو پڑھ کے اقتدا کرو گے یہ تو ان اہمہ کا قبار ہے نا کہ ان نے قرآن و حدیث سے مسائل کو استنبات کیا مسائل کو جمع کیا اور ان کو ایک کتاب میں لکھ دیا جس کی وجہ سے آج تک قیمت تک اگر مسائل لکھے جاتے ہیں تو ان کی کتابوں میں دیکھے جاتے ہیں اس لیے یہ بالکل صحیح راستہ ہے کہ ہم اہمہ کی اور اہمہ نے کہاں سے لیا حضور سے اور خلفاء راشدین سے ایک وقت میں ہم دو اماموں کی تقرید کر سکتے جب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ دونوں اماموں کی فقہ دیکھ لی ہے تمہیں تقرید کی ضرورت کیا ہے تم کیوں تقرید کرو تقرید تو وہ کرتا ہے نا جو جاہل ہو جس کو پتہ نہ ہو مسئلے کا تم تو دونوں اماموں کو جانتے ہو ماشاءاللہ کہ اس کو نام بھی نہیں عطا ہوگا اماموں کو